ریلوے کالونی کالا پل کے پانچ سو گھرانے پانی کی شدید قلت سے دو چار ہیں مکین کہتے ہیں کہ بورنگ کا پانی استعمال کرنے سے بیماریاں پھیل رہی ہیں رزوان احمد کی ریپورٹ دیکھیں گے کراچی میں پانی کی قلت روز بروز بڑھنے لگی شہر کے بیشتر علاقوں کی طرح کالا پل ریلوے کالونی کی مکین بھی بوند بوند کو ترز گئے پانچ سو گھرانوں کے ہزاروں مکین کہتے ہیں برسوں گزر گئے لیکن پینے کا پانی نہ مل سکا پیبجلی کی بھی لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے پانی تو سرے صحیح آج کل غائب ہے اتجاج بھی کرتے ہیں کوئی سننے حالہ نہیں ریلوے کالونی کے مکینوں نے دوہائی دی کے غریب عبادی مہنگے داموں پانی خریدنے سے کاسر ہے مجبوراً بورنگ کا پانی استعمال کر رہے ہیں جس سے پیٹ اور جلد کے امراض پھیل رہے ہیں ہرہ پانی استعمال کر رہے ہیں زیر زمین جو بورنگ کا پانی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اس سے پیٹ کی بیماریاں ہیں جلد کی بیماریاں ہیں اور بیماریاں اس کالونی میں پھول ہیں پانی بلکل نہیں آرہا پانی اس لیے کہ ہم لوگ اپنا مینا کو لیکنے دو پندرہ سو کی دوہزار کی بارہ سو کی ٹینکی ڈلواتے ہیں وہ ہماری ختم ہو جاتی ہے اور یہ بھورنگا پانی پی پی کے ہمارے پیٹ ویسے خراب ہو گئے دو تین مہینے سے پانی نہیں آرہا وہ چھوٹے چھوٹے بچے تکلیف بہتے پانی کی وجہ چھتے ریلوے کوٹرز میں پانی زخیرہ کرنے کے لیے زیر زمین وارٹر ٹینک بھی موجود نہیں مکینوں نے مطالق اداروں سے پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا کیمروین جہانگیر کے ساتھ رزوان احمد سٹی ٹوینٹی ون